بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چان ہے آپ لوگوں کے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے از ایمان میں رکھیں ماشاءاللہ سے آج میں پھر آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسپی شیئر کرنے کے لئے لائن جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے بری عید آنے والی ہے تو اسی حوالے سے جو ہے نا آج میں بناوں گی بنا ہوا بی جو کہ بہت ہی مذہدار سے ایزی سے طریقے سے بناوں گی گینٹا کچن میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو منٹو میں پکائیں کانلی اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے جی وگیوں کو لائک کرنے شیئر کرنے تو رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی رسپی بہت ہی آسان ہے اور اس کو آپ منٹو میں تیار کر سکتے ہیں مہمان آئیں آپ منٹو میں بنا ہاں کے ان کے آگے رکھے ڈابا سٹائل میں آج ہم بنائیں گے جی بنا ہوا گورس جو کہ بہت ہی مذہدار ہوگا اس کے لیے میں نے کیا کیا میں نے تقریباً لیا ہے جی دیر کے جی میں نے بیف لیا جس کے لیے میں نے لیا بیس سے پچیس جوے لسن کے ون ٹیبل سپون لیا جی میں نے ادھرک کا پیسٹ اور دو لارڈ سائز کے میں نے لیا ہے پیازن کو میں نے اس طرح کاٹ لیا موٹا موٹا بھی کٹ کر لیں بڑی کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس سارے مسالے کو ہم شامل کریں گے جی بیف میں بیف لیا ہے جی میں نے تقریباً ڈیر کلو اور یہ آپ دیر سکتے ہیں میں نے ہڈی والا لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح پہلے واش کیا واش کرنے کے بعد میں نے اس کو ٹوکڑی میں رکھا تھا کہ جو اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے میں نے میکس ہڈی والا لیا ہے بیف اور یہ تقریباً ڈیر کے جی ہے اور اب میں جو لسن اور ادرک اور پیاز ہے وہ سارے سپائسز میں اس میں شامل کر دوں گی میں اس کو بنا رہی ہوں جی بینا ویٹ کے اگر آپ چاہے تو اس کو ویٹ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جلدی سے جو بننے والا وہ آپ ویٹ لگا سکتے ہیں تقریباً بیس منٹ میں جو ہے نا یہ بیف آپ کا اچھی طرح سے گل جائے گا لیکن میں اس کو ویٹ نہیں لگاؤں گی میں اس کو بینا ویٹ کے بناوں گی تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ میں ہمارا بیگ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے گل جائے گا ساتھ ہی جی اس میں میں شامل کر دوں گی پان سے چھے ادرک میرچن ان کو میں نے کٹ لیا اور دو ادرک جو ہے نا میں نے ٹرماٹر اس طرح درمیان میں سے کٹ لگا لیا اور یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس کا جو نا وہ چھلکہ آرام سے اتر جاتا ہے اور بہت ہی سیمپل سے سپائسز شامل کریں گے دھڑا مرچہ وان ٹی سپون ہلدی ہے وان ٹی بل سپون پیسیوی مرچہ وان ٹی سپون اور نمک ہے وان ٹی بل سپون یہ سارے سپائسز اس میں شامل کر کے ہم اس کو دیر گلاس پانی ڈال کے میں تقریباً پینتیس منٹ کے لیے اس کو جو نا وہ کور کر کے رکھ دوں گی اگر آپ اس کو پریشر لگا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا پانی شامل کیجئے گا اور بیس منٹ کے لیے اس کو کور کر لیجئے گا یہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ کتنی دیر میں جو نا آپ کا بیو کا گوشت اچھی طرح سے گل جاتا ہے دیر گلاس پانی شامل کرنے کے بعد جی میں نے اس کو کور کر دیا اور یہ تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ جو نا ہم اس کو پکنے دیں گے میڈین سی فلیم پر رکھا میں نے اور انشاءاللہ جو نا پینتیس سے چالیس منٹ میں ہمارا گوشت اور مسالہ اچھی طرح سے گل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دیس منٹ اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ آئل کا اور پینتیس منٹ میں ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے ہمارا بیو بھی گل گیا آئل جی میں نے اس میں شامل کر دیا اور اب میں نے جو ہے تیز پلین پیس کی بنائی کرنی ہے تقریباً دس منٹ اور ماشاءاللہ سے آپ اس کی لکھ چیک کریں کلر چیک کریں مسالہ بھی جو تھا ہمارے سماتر جو تھے ان کا میں نے چھنکا ہوتا ہم دیا پینتیس منٹ ہو گیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیو بھی اچھی طرح سے گل گیا اور مسالہ بھی بنائی کرتے ہوئی ہم اس میں شامل کریں گے جی وان ٹی سپون گرم مسالہ اور ساتھ ہمیں اس میں شامل کروں گے جی وان ٹی سپون سوکا دنیا بس جی ماشاءاللہ سے ہمارا بیو بھنا ہوا جانا وہ بلکل ریڈی ہو گیا اور یہ آپ اس کی لکھ چیک کریں ماشاءاللہ سے ساتھ ہمیں تھوڑا سا اس میں سبس دنیا شامل کروں گے اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارا بیو بھنا ہوا کڑائی جیسا بلکل ریڈی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ ماشاءاللہ سے ہمارا بیو بھنا ہوا کتنا مزدار سا ایزی سا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اور آپ جو ہے نا اس کو ایز پہ بنایں منٹوں میں یہ تیار ہونے والا بہت ہی مزدار سی جو ہے یہ ریسپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری اور ماشاءاللہ سے بیو بھی یہ دیکھیں آپ بلکل گلہ ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدار سی ایزی سی ہے ریسپی ہے لو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ